بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں الیکشن لڑنے والے وہ کون سے سیاستدان ہیں جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ملک بر میں بالعموم اور صبح سندھ میں بالخصوص ایسے لاکھوں پاکستانی رہتے ہیں جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان میں اٹھارہ لاکھے قریب ایسے ووٹرز ہیں جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برہ میرے برہی ہمارے یوٹیوب چینل الیکشن باکس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ مل سکیں پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سنگڑ میں قوم اسمبلی کا حلقہ این اے دوستو سولہ جہاں سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے کشن چند پروانی نے الیکشن کنٹیسٹ کیا گو کہ وہ اس الیکشن میں ہار گئے تھے لیکن انہوں نے کافی زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے ووٹوں کی تفصیل بتاتے ہیں کہ کشن چند پروانی نے کتنے ووٹ حاصل کیے کشن چند پروانی جو تھے جی ڈی اے کے امیدوار ان کا مقابلہ باکستان بیبلز پارٹی کی سینئر رہنوہ محترمہ شازیہ مری کے ساتھ ہوا تھا اور شازیہ مری کے اسی ہزار ساتھ سو باون ووٹوں کے مقابلے میں کشن چند پروانی جو ہیں انہوں نے ستر ہزار اور چار سو چھتیس ووٹ حاصل کیے تھے اور دس ہزار ووٹوں کے برطری کے ساتھ شازیہ مری نے کشن چند پروانی کو شکست دی تھی دوستو دوسری نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرپور خاص میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں دو سو اٹھارہ یہاں سے متحدہ قومی موفمنٹ کے جو امیدوار تھے سنجے پروانی انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا اور یہ بھی الیکشن ہار گئے اگر الیکشن کے ریزلٹس آپ لوگوں تک شیئر کریں اگر الیکشن کے ریزلٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر اہنواز سید بیر حسن علی شاہ کے ساتھ ہوا اور حسن علی شاہ کے ستاسٹ ہزار پانچ سو باون بوٹوں کے مقابلے میں سنجے پروانی جو ہیں یہ صرف پانچ ہزار اور اٹھارہ بوٹ ہی حاصل کرسکے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سنجے پروانی جو ہیں اس سے پہلے متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے ریزلٹس سیٹ کے اوبر بھی ایم پی اے سندھ اسمبلی میں رہ چکے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور تیسری نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تھرپارکر میں قومی اسمبلی کا حلقہ اینے دو سو بائس یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا مہیش کمار ملانی کو اور انہوں نے اس سیٹ کو جیتا اور یہ قومی اسمبلی کے میمبر منتخب ہو گئے الیکشن کے ریزلٹس کی بات کریں تو دوستو مہیش کمار ملانی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ان کا مقابلہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائز کے مضبوط ترین امیدوار عرباب زکاولہ کے ساتھ ہوا اور عرباب زکاولہ کے 87261 وٹوں کے مقابلے میں مہیش کمار ملانی نے 1,6,630 وٹ حاصل کیے اور انہوں نے 20,000 وٹوں کی بردری سے جو ہے اپنے مد مقابل امیدوار کو شکست دی چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مٹیاری میں قوم اسمبلی کا حلقہ ہے نے 223 یہاں سے پاکستان تریکن صاحب نے اپنا کینیڈیٹ اتارا جن کا نام تھا ڈاکٹر ریمیش کمار جو کہ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو ہے ریزرف سیٹ پر بھی پاکستان کی قوم اسمبلی کے پیمبر رہ چکے ہیں دوستو یہ الیکشن میں جو ہے کامجابی حاصل نہیں کر سکے اور الیکشن ہار گئے اگر ہم ریزلٹس کی بات کریں تو دوستو ڈاکٹر ریمیش کمار کا مقابلہ ہوا پاکستان بیبلز پارٹی کے سینئر تری رہنوا مقدوم جمیلو زمان کے ساتھ جو کہ مقدوم امین فہین کے بھائی ہیں مقدوم جمیلو زمان کے ایک لاکھ نو آزار نو سو ساٹھ ووٹوں کے مقابلے میں جو ڈاکٹر ریمیش کمار تھے پاکستان تریکن صاحب کے امیدوار یہ صرف اٹھارہ سو پہتالیس ووٹ ہی حاصل کر سکے اور بری طرح سے شکست کھا گئے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر ریمیش کمار پاکستان تریکن صاحب کی جانب سے اس وقت قومی ساملی میں ریزرو سیٹ کے اوپر ایم این اے بھی ہیں پانچوے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جام شورو میں قومی ساملی کا حلقہ این اے دو سو تیتیس یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو کینڈیڈیٹ تھے قیسو مل کے الداس انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن جو ہے یہ ہار گئے ریزلٹس کی بات کریں تو دوستو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار قیسو مل کے الداس کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سکندر علی راہ پوٹو کے ساتھ ہوا اور سکندر علی راہ پوٹو کے ایک لاکھ تیتیس ہزار چار سو بانوے ووٹوں کے مقابلے میں قیسو مل داس جو تھے انہوں نے تین ہزار چھ سو ستائیس ووٹ حاصل کیے اور جو ہے الیکشن میں انہوں نے شکست حاصل کی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ قیسو مل کے الداس جو ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے قومی ساملیگ میں نیزرڈ سیٹ کے اوپر ایم اینے ہیں شٹے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں قوم اسمبلی کا حلقہ اینے دو سو چھتیس یہاں سے ایم کیو ایم نے ٹکٹ دیا اپنے سابقہ ایم پی اے دیوان چند چاولہ کو اور یہ الیکشن میں جو ہے کامیابی حاصل نہ کر سکے اور الیکشن ہار گئے اگر ہم ریزرٹس کی اور ووٹس کی بات کریں تو دوستو ایم کیو ایم کی امیدوار دیوان چند چاولہ جو تھے ان کا مقابلہ پاکستان پیپلش پارٹی کے امیدوار جام عبدالکریم بجار کے ساتھ ہوا اور جام عبدالکریم بجار کے 66,623 ووٹوں کے مقابلے میں دیوان چند چاولہ جو تھے یہ 363 ووٹ کی حاصل کر سکے اور الیکشن میں بری طرح سے ہار گئے ساتھ میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرپور خاص میں سندھ کی صبائی اسمبلی کا حلقہ 47 جو ہے یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہری رام کی شوری کو جو کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور دوستو انہوں نے اس الیکشن میں پتہ حاصل کی اور یہ پی اے مطلب ہو گیا اگر ہم ریزلٹس کی بات کریں تو ہری رام کی شوری کا مقابلہ متعدہ قومی مومنٹ کے سینئر رہنما مجیب الحق کے ساتھ ہوا اور محمد مجیب الحق کے 23,700 ووٹوں کے مقابلے میں ہری رام کی شوری نے 33,544 ووٹ حاصل کیے اور 10,000 ووٹوں کی برطری کے ساتھ نہ صرف اپنے مد مقابل امیدوار کو شکل دی بلکہ یہ سندھ اسمبلی کے میمبر بھی منتف ہوئے آٹھ میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تھر بارکر میں سندھ اسمبلی کا حلقہ 56 جہاں سے لجپت رائے نے الیکشن میں حصہ لیا جو کہ آزاد حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے اور الیکشن میں یہ فتح حاصل نہ کر سکے اگر ہم ریزلٹس کی بات کریں تو دوستو آزاد امیدوار لجپت رائے جو تھے ان کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ ایمین نے فقیر شیر محمد بلالانی کے ساتھ ہوا اور فقیر شیر محمد بلالانی کے 54,755 ووٹوں کے مقابلے میں لجپت رائے کے حصے میں 12,347 ووٹ آئے اور یہ الیکشن میں فتح حاصل نہ کر سکے نومے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جام شوروں میں سندھ اساملی کا حلقہ 81 جو ہے یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا گیانوں ملکوں جو کہ گیان چند اسرانی کے نام سے معروف ہیں اور انہوں نے اس نشست کو جیتا اور سندھ اساملی کے ممبر مجھے ہوئے اگر ہم ریزلٹس کی بات کریں تو دوستو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار گیان چند اسرانی جو تھے ان کا مقابلہ آزاد امیدوار ملک جنگیز خان کے ساتھ ہوا اور ملک جنگیز خان کے 26,975 گوٹوں کے مقابلے میں گیان چند اسرانی جو تھے انہوں نے 34,927 گوٹ حاصل کیے اور کموں بیش 8,000 گوٹوں کی بردری کے ساتھ نہ صرف بد مقابل امیدوار کو شکست دی بلکہ وہ یہاں سے صد اساملی کے ممبر بھی منتقب ہوئے دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل غزلپور جس کا لنک ڈسکرپشن کے شروع میں دیا گیا ہے آپ وہاں پر کلک کر کے ہماری یوٹیوب چینل کو دیکھ سکتے ہیں اور اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں ہماری یوٹیوب چینل غزلپور کے ایڈورٹائزمنٹ اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں غزلپور حسین یادوں کا ایک شہر اردو ہندی کی لازوال شاعری کو سننے کے لیے غزلپور کو سبسکرائب کریں لائک کومنٹ اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو براہ مربان اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بوک اور ویڈس ایپ کے ذریعے جو ہے اس کو شیئر لازمی کریں اور آپ لوگ ہماری ویڈیو کو اپر کمیٹس لکھ کر ہمیں اپریشیئٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل الیکشن باکس کو یا غزلپور کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اسے لازمی سبسکرائب کر لیں دونوں کے لنک دسکرپشن میں وجود ہیں اس کے علاوہ ہماری ایکسکلوسیو ویڈیوز اور پلی لسٹ ان کا لنک بھی دسکرپشن میں وجود ہے آپ وہاں پر جا کر اسے چیک کر سکتے ہیں نیکس ٹائم کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ و ناصر